ہاں درنا ہمیں سب سب کو چاہیے تمہاری جیسا کا منفوض ہے کہ یہ کام یہ کام ایک ایسا سمندر ہے جو مری مشنی کو باہر خود تھنک دے گا بہت درنا چاہیے بہت درنے کی بات ہے یہ اصول ہے آپ دیکھیں گے ساحلوں پر آپ کا تحریک علاقہ ساحل علاقہ ہے آپ دیکھیں گے بڑی بڑی مشنیاں چھوٹی مشنیاں وہ آپ کو ساحل پر مری بڑی ملیں گے یہ وہ مشنیاں ہیں جن کو مرنے کے بعد پانی کے لہروں نے سمندر سے باہر نبال لیا صرف اس لئے تاکہ یہ ان کا فساد باقی کا فضاد کا ذریعہ نہ بنی یہ بہت سوچنے کی بات ہے یہ بہت سوچنے کی بات ہے اس لئے میں نے اعطیق کیا کہ غلطی کسی نہیں ہوتی صحابہ کرام کے واقعات میں غور کرو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلطی کیا ہے تمہیں غلطی کرنے والا کون ہے یہ دیکھا اس لئے میرے دوستو عزیزوں ہماری درخواست یہ ہے کہ ایک عام سے عام مومین سے لے کر ایک پرانے سے پرانے کام کرنے والے تک ہر ایک کے ساتھ اپنا گمان اچھا لکھو شیطان وساویس پیدا کرے گا وساویس پیدا کرے گا وساویس نہیں پیدا کرے گا جوٹی خبریں لے کر آئے گا اس پر بڑے بڑے قدم اٹھا لی جانے گے اس لئے کہ منافق کو منافق کو امت کی اجتماعیت اور اتعاد یہ دو چیزیں برداشت نہیں منافق کو دو چیزیں برداشت نہیں ہیں امت کی اجتماعیت اور امت میں فرائض فرائض کی فرائض کی ادائی کی اور امت کا اللہ کے فرائض پر جمع ہونا یہ منافق کو برداشت نہیں ہیں کیونکہ منافقین خود فرائض پر نہیں ہیں وہ جس عمل کو بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو اس عمل سے رہنی گوئش کرتے ہیں چنانچہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور ان کے دین کی دین کی رغبت اور اطاعت کو ختم کرنے کے لیے ایک کو عجیق قصہ سنتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق سے زکاة وصول کرنے کے لیے ایک بڑا قبیلہ ہے بنو مستلق ان سے زکاة وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا تنہا ایک صحابی اماندار اتنے تھے کہ زکاة کے وصول کرنے میں خیانت کا کوئی اندشہ نہیں تھا کہ دو چاہدی پر نگرہ ہوں کوئی ضرورت نہیں تھا ایک آدمی تنہا سارے بنو مستلق سے زکاة وصول کرنے کے لیے نکلا سنو آگے قبیلہ والوں کو قطع چلا کہ ہم سے زکاة لینے کے لیے آپ کا قاصد آ رہا ہے اس قاصد کے اکرام میں اس کے اشتقبال میں یہ پورا قبیلہ اپنی بستی سے نگر کر باہر آ گیا ہے منافقین کیوں نہ چلیں یہ کیا ہو رہا ہے پورا قبیلہ بستی سے باہر آ گیا زکاة دینا ایک مشکل کام منافق کے لیے تو ایک مشکل کام دیں کہ زکاة سے ادا کرنا کہ پورا قبیلہ ان کے استقبال میں بستی سے باہر نکل آیا اور زکاة کے دینے کی رغبت اور خوشی اپنا عمدہ مال چھانٹا زکاة کے لیے لیکن زکاة دیں یہاں تو زکاة دینے والے مستحقین پر اپنے احسان سمجھتے ہیں خدا کی قسم مستحقین کا احسان ہے کہ انہوں نے تمہارے مال کے پاک ہونے کا راستہ بنایا ہوا ہے چنانچہ یہ زکاة بسل کرنے کیلئے جب گئے آدھے راستے پر ایک منافق ملا کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو زکاة بسل کرنے جا رہا ہوں حالات کی خبر کی ہے کیا ہو رہا ہے جیسے آتکل کہتے ہیں محالات معلوم نہیں ہے کہ کیا حالات ہیں کیا بات ہے منافق نے کہا ان صحابی سے کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر آ گیا ہے بستی سے اور پورا قبیلہ لکا دینے سے اندار کر رہا ہے اس ایک جھوٹی خبر نے اس ایک جھوٹی خبر نے ایک منافق کی ان صحابی کو آدھے راستے سے واپس کر دی وہ منتظر وہاں استقبال میں آج بابس ہوئے آج کیا گیا ہے رسول اللہ میں نے تو ان کو میں تو گیا تھا زکاة بسل کرنے کے لیے مگر پورا قبیلہ خبر یہ ہے کہ پورا قبیلہ مجھے قدل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور زکاة دینے سے انکار کر رہا ہے مشرح ہوا کیا کرنے چاہیے ان حالات میں حالات کچھ نہیں حقیقت کچھ نہیں مشرح ہو گیا صحابہ بیٹھ گئے اس غور و فکر میں اور آپس بھی یہ تیہ ہو گیا کہ رات و رات حملہ کیا جائے اس قبیلے پر اور اول سے لے کر آخری تک سب کو قتل کر دیا جائے دیکھو نا کتنا بڑا اقدام اے خبر پر اے خبر پر کتنا بڑا اقدام وہ تو اللہ کا شکر رہے کہ وعی کا سلسلہ جائے گی اور آجیب باقی ہے کہ یہاں نجو کو مخادر نہیں کیا ہے کہ تمہارے پاس کیوں خبر آئے چخصیل کر دینا بلکہ سارے ایمان وابے کو مخادر کیا سو فیسر ایمان وابے سلو فاسق تو تمہارے پاس منافق آئے گا اور خبر لے کر تو تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ صحیح بات کی تحقیق کر دینا قرآن پر حکم ہے یا ایوہ الذین آمنے انجا آکم فاسقوں منہ برین فتبینو تم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لینا ایسا نہ ہو کہ تم گروہ قتم اٹھا لو اور سوائے نظامت کے پشنہ ہو یہ سارے اصول اور ذابطیں بتائے گئے ہیں کہ اس لیے میں نے ارز کیا کہ ہمیں چاہیے کہ مومن کے بارے میں اچھا ہمیشہ اچھا گمان کریں اس کا حکم ہے مومن کے بارے میں اچھا گمان کریں یہ کو میرے رجیز دوستو یہ ہے وہ بنیادی یہ ہے وہ بنیادی اصول یہ ہے وہ بنیادی اصول جن کو ہمیں اپنے آپ کو پابند برانے چاہیے اپنے ماہور کو سترہ رکھو اپنے ماہور کو ساف رکھو اس لیے کہ ساف پانی میں ساف غزہ میں سب سہد کے سارے راجزی میں خدا کے قسم ان قیمی کرو اور ان چیزوں سے فضاء اتنی مسموم اور زہر آلود نہیں ہوتی جتنی فضاء زہر آلود ہوتی ہے مومن پر اتحام اور مومن کی غیبت سے مومن کی غیبت سے جتنی فضاء فضاء آلود کی ہوتی ہے اتنی فضاء آلود کی خدا کی قسم کسی کے بھی کل کے زہر میں نہیں ہے یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے اس لیے آپس کی اجتماعیت کے اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں میں یہ چیزیں ہیں نرم چاہو کر رہنا در گزر کرتے رہنا اور ساتھ چیزوں کے لئے پیٹ پیٹ جی استغفار کیا کرو ساتھ چیزوں کے لئے استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ جب ایک مومن کے پیٹ پیچھے اس کی لئے اس کے کسی دنیاوی مسئلے کے واسطے دعا کرنا قبول فرما لیتے ہیں اور مردود نہیں فرماتے تو ایک مومن کا دوسر مومن کے لئے پیٹ پیٹ جی استغفار کرنا کیسے مردود ہو جائے گا یہ پتہ ہے نا حدیث میں کہ اگر مومن مومن کے لئے پیٹ پیچھے دعا کرے تو اس کی دعا اس کی دعا کوبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی جب مومن کے دعا مومن کے لئے پیٹ پیچھے امور دنیا کے لئے مقبول ہے تو استغفار کیسے مردود ہو جائے گا کہ مومن کے چاہئے مومن کی نہیں استغفار کیا کرے میں ہر ایک سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے نام زد استغفار کیا کرو کیسے ہیں نام زد استغفار میں آپ سب سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں اپنے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں اپنے لیے استغفار کیا آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک دوسرے کے لیے استغفار کریں ہر ایک دوسرے کے لیے استغفار کریں مومن کا مومن کے ذیبہ یہ حق ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کیلئے استغفار کریں اور سچی بتا رہا ہوں کہ اگر مومن کے لئے استغفار کا معمول بنا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے استغفار سے مومن کو حلقہ بنانے سے اور مومن کی رسوائی سے اور مومن کو نقصان پہنچانے سے اور مومن سے حسد کرنے سے بچنے کا یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ مومن کے لئے استغفار کا معمول بنا لیا مومن مومن کیلئے استغفار کا معمول بنا لے تو مومن مومن کو بہت سی چیزوں میں نقصان پہنچانے سے بچ جائے گا اگر مومن مومن کیلئے استغفار کا معمول بنا لے نبی کو حکم ہے کہ آپ امام والگلی استغفار کریں آپ نے ایک مرتبہ اس استغفار کو حضرت عائشہ کے لئے ایک مرتبہ کر دیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی میں روٹ بوٹ ہو گئی ان کا سر خوشی میں ہستے ہستے ان کی گوٹ سجا ملا عائشہ نے ہست کیا آپ میں نے اس استغفار کیا اے عائشہ تیری لئے تو آج کر دیا یہ تو بھی امت کے لئے ہر نماز میں کرتا ہوں